اچھا تو پروٹینز پہ جانے سے پہلے ہم بارڈی کے پارٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جو بارڈی ہے وہ بنی ہے ڈیفرنٹ آرگنز سے جو آپ کا ہرٹ ہے وہ آپ کا ایک آرگن ہے جو آپ کا سٹمک ہے وہ ایک اور آرگن ہے آپ کے کڈنیز آپ کے برینز یہ سارے ایک آرگنز ہے اور یہ جو آرگنز ہوتے ہیں یہ بنی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیشوز سے ٹیشوز اگر آپ گوشت کو آپ لوگوں نے کبھی قریب سے دیکھو تو وہ ایسے داگوں سے بنی ہوتے ہیں وہ جو داگے ہوتے ہیں ان کو اصل میں ٹیشوز کہتے ہیں اور وہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں سیلز سے تو اب یہ جو ٹیشوز ہیں جو سیلز ہیں یا جو آپ کے کمپلیٹ جو آرگنز ہیں ان کو ہیلڈی رکھنے کے لئے ان کو بیلڈ کرنے کے لئے اور مینٹین رکھنے کے لئے ان سارے آرگنز کو چاہیے ہوتے ہیں فوڈ اور فوڈ کے وہ کمپوننٹ جو آپ کے باڈی کو جو آپ کے ارگنز کو فنکشنل رکھتے ہیں جو آپ کے باڈی کو انرجی دیتے ہیں اور ان کو فنکشنل رکھتے ہیں ان فوڈ کے ان کمپوننٹ کو کہتے ہیں میکرو نیوٹرینز ان میں کیا کیا تھے اس میں کاربز آتے ہیں پروٹینز آتے ہیں فیٹ آتے ہیں وائٹمنز آتے ہیں مینرلز آتے ہیں وارٹر آتے ہیں اس میں فائبر آتے ہیں یہ ساتھ اسنشل جو میکرو نیوٹرینز ہیں اب اگر آپ لوگوں نے دیکھو اس لسٹ میں سے ایک جو میکرو نیوٹرینٹس ہے وہ پروٹینز بھی ہیں اب پروٹینز جو ہے وہ سیلز لیول پہ جا کے مطلب بلکل جو سمالسٹ پارٹ ہے بڑی کا سیل اس لیول پہ جا کے وہ کام کرتے آپ کے سیلز کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں پروٹینز اب سوال یہ کو تو کہ یہ پروٹینز ہمیں بار بار کیوں چاہیے بار بار ہمیں اس لیے چاہیے کیونکہ جو سیلز کے اندر جو پروٹینز چلے جاتے وہ ریپیئر ہو جاتے وہ بار بار ریپلیس ہو جاتے تو جو اس کا وہ ایک ڈیمانڈ ہے کنٹینیوز ڈیمانڈ اور اس کو پورا رکھنے کے لیے آپ کو پروٹینز جو ہے وہ بار بار لینے چاہیے ہوتے ہیں اب پروٹینز کے آپ دیکھ لیں کہ سورسز کیا کیا ہے پروٹینز کے آپ لوگوں کے پاس سورسز ہے چکن ہے ایکز ہے فش ہے میٹ ہے اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہے آپ کے پاس ملک ہے دی ہے یہ سارے آپ کے پاس پروٹینز سورسز ہیں اگلا سوال یہ پیدا ہوتے کہ ہمارے پاس یہ سارے پروٹینز کے سورسز ہیں نیچرل تو ہمیں پھر یہ ڈیم بے کیوں چاہیے یہ سپلیمنٹ کے پہفام میں ہمیں کیوں چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ منڈیٹری نہیں ہے یہ بالکل ایسنشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو لازمی پرچیز کر کے آپ لوگوں نے پیتے رہنا ہے اگر آپ لوگ اپنے نیچرل فروٹس ہیں چکن ہے فش ہے میٹ ہے جو میں نے لسٹ بتایا آپ لوگوں کو اگر ان ساروں میں سے آپ پورا کر سکتے ہو پروٹینز کی ریکوائرمنٹس ڈیلی آپ لوگ اتنا کھا سکتے ہو تو بالکل اس چیز کی ضرورت نہیں ہے پر اگر آپ لوگ ڈیلی سو گرام چکن ڈیر سو گرام اتنا بیف یا فش یا اتنے ڈرائی فروٹس جو کی ظاہر میں لگ رہی کتنا کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایزی سلوشن ہے وہ سپلیمنٹ کے فارم میں ہے باقی اس کے علاوہ صرف زیادہ کھانے یعنی قوانٹیٹی کے علاوہ اس کی کچھ ایڈوانٹیج بھی ہے مطلب اگر آپ دیکھ لے تو آپ کو چکن ڈیر سو گرام کھانا پڑے گا جس میں سے آپ کو پچیس سے تیس گرام پروٹینز مل سکتے ہیں صرف فش پہ آپ کو اتنے ہی کھانا پڑے گا اگر آپ کو پانچ سے چھ انڈے کھانے پڑیں گے اگر آپ کو چوبیس سے تیس گرام پروٹینز چاہیے پر اگر ادھر سپلیمنٹ کے فارم میں دیکھ لے تو آپ لوگ کے پاس ایک ہی سپون ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں چوبیس گرام پروٹینز ہوتا ہے دوسرے ایڈوانٹیج یہ کہ کک نہیں کرنا پڑتا جو باقی نیچرل سورج ہے اس کو آپ کو پورا کک کرنا پڑتا ہے کچن میں جا کے پوری پریپریشن کرنی پڑتی ہے پر پروٹینز کے کیس میں ایک سپون لے لو اس کو پانی میں ملا دو شیئر کر لو اور پیلو اور آپ کو چوبیس گرام پروٹینز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ چکن انڈے یا میٹ یا ڈرائی فروڈز اس کو ایبزورپ کرنے میں اور اس کو ڈائیجسٹ کرنے میں جو ہیں وہ کافی زیادہ ٹائم لگتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ اور تین گھنٹے تک لگ سکتا ہے اور باقی اس کیس میں آپ کو تقریباً آدھا گھنٹے میں میرے خیال میں یہ ایبزورپ ہو جاتے اور آپ کے جو سیلز لیول پہ جا کے یہ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پوسٹ ورکاوٹ میں بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے میں نے بتایا کہ یہ سیلز ہوتے پہ جا کے کام کرتے ہیں تو جب آپ لوگ ورکاوٹ کرتے ہو آپ لوگ اپنے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ خود ریپیئر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران اگر آپ لوگ ان کو پروٹینز دے دیں تو وہ اچھے فارم میں واپس ریپیئر ہو جاتے ہیں اور ری بیلڈ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا مسل بیلڈن ہو جاتا ہے پوسٹ ورکاوٹ میں آپ لوگوں کو لینے چاہیے ریکمینڈڈ ہے مچ نہیں اگر آپ پوسٹ ورکاوٹ میں فوراں بوائل ایک کا سکتے ہو چیکن کا سکتے ہو تو وہ بھی گلڈ ہے پھر یہ لینے کی ضرورت نہیں پر اگر آپ لوگ کو بہتر ریزرٹ چاہیے تو پھر اس کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کیونکہ یہ جلدی ایبزارب ہو جاتے ہیں اور جب تک آپ کے جو ٹیشوز ہیں وہ ریپیئر ہو جاتے ہیں تب تک جو ہے وہ اس کو پروٹینز جو ہے وہ اپنا کام شروع کر آج ہمارے پاس پروڈکٹ ہے یہ آن کا ہے آن ایک برینڈ ہے امریکن برینڈ ہے جو کہ سپلیمنٹس کے اوپر کافی ٹائم سے کام کر رہے اور مارکیٹ میں انہوں نے ایک نام بنائے ہوئے سپلیمنٹ میں اس کے ایک کیٹیگری ہے گولڈ سٹینڈرڈ ویر پروٹین تو یہ میں نے کچھ ان پہلے پرچیس کی میں نے اس میں ورک آؤٹ شروع کی تو میرا نیچرل جو فوڈ ہے وہ کافی کم ہے پروٹین صرف چکن اور ہنڈئی میں زیادہ کھاتا ہوں میٹ کی بہت کام ہے فش تو آج کل گرمی ہے تو ویسے بھی کھانا مطلب ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت میں نے یہ ڈپا لے لے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں آن جو ہے وہ بہت اچھا برینڈ ہے بہت مارکیٹ میں اس نے ایک نام بنائے ہوئے پروٹینز کے فارم میں تو میں آپ لوگ کو اس کے ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں اس کے پرائس بھی بتاتا ہوں اس میں کون کون سے فلیورز اویلے بھلے سارے میں آپ لوگ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں تو یہ ہمارے باس وی پروٹینز ہے آن برینڈ کا آن آپٹیمم نیوٹریشن اور اس کے میں آپ لوگ کو ایک ایک ڈیٹیلز کر کے بتاتا ہوں یہ ہنڈر پرسنڈ وی گول پروٹینز ہے فور مسل سپورٹ اینڈ ریکووری اس میں چوبیس گرام پروٹینز ہے ایک سکوپ میں آپ لوگ کو چوبیس گرام پروٹینز ہے اس کی جو سکوپ ہے وہ اس میں ڈبے میں اندر پڑی ہوتی وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی جب آپ لوگوں کو پروٹینز کے علاوہ اس میں جو ہے 5.5 جو ہے وہ اس میں بی سی ڈبل ایس بھی آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے اس میں میں انشاءاللہ سیپریٹ ایک ویڈیو بناوں گا جو اس کا فلیور ہے وہ ڈبل رچ چوکلیٹ فلیور اس میں وینیلا بنانا کوکی اینڈ کریم اس طرح کے ڈیفرن فلیور آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 2.27 کیج یعنی 5 ایل بی اور اس میں جو ٹوٹل سرونگ ہے یعنی جس کے اندر جو سکوپ پڑا ہوئے اس میں 74 سکوپ پڑے ہوئے یعنی اگر آپ لوگ ڈیلی ایک سرسائز جاؤں گے اور ڈیلی ایک سکوپ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو تقریباً ڈائی مہینے چل جائیں نیوٹریشن فیکٹس اس کے دیکھتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ اس میں 74 سرونگز ہوتے ہیں پر کنٹینر کنٹینر جائے یہ اس باکس کو کہہ رہے ہیں اور ایک سکوپ کا جو ویٹ ہے وہ 30 گرام ہے اس کے اندر جو سکوپ پڑا ہوئے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں اس کا جو ویٹ ہے اگر وہ فل پروٹین پاورڈر سے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ 30 گرام ہے اب اس 30 گرام پروٹین میں سے ہمیں کیا کیا مل رہے ہیں ٹوٹل ہمیں مل رہے ہیں 120 کالوریز جس میں سے 1.5 گرام جو ہے وہ فیٹ ہے کاربوائیڈریٹس جو ہے وہ 3 گرام ہے جو کہ آلماس دونوں نگلیجیبل ہے جو مہین چیز ہے اس میں وہ پروٹینز ہیں جو کہ 24 گرام ہیں 30 گرام کے پاورڈر میں سے آپ لوگوں کو 24 گرام پروٹینز مل رہے ہیں جو کہ نیچرل فوڈ میں اس طرح آپ لوگوں کو کئی بھی کسی بھی نیچرل فوڈ سے آپ لوگوں کو یہ اتنے پروٹینز اتنے ویٹ میں سے اتنے کیلوریز میں سے اتنے پروٹینز آپ لوگوں کو نہیں مل سکتے چکن اگر آپ لوگوں کو 24 گرام پروٹینز لینے ہو تو آپ لوگوں کو 100 گرام چکن کھانا پڑے گا فش آپ لوگوں کو 1500 گرام کھانا پڑے گا انڈے آپ لوگوں کو 5 سے 6 انڈے کھانے پڑیں گے اتنے پروٹینز لینے کے لئے اس کے علاقے میں کچھ منورلز اور وائٹامنز بھی ہے جس میں کیلشیم بھی ہے آئرن بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے اگر آپ لوگ نیچرل فوڈ کھاؤں گے تو اس میں یہ ملٹی وائٹامنز اور جو مینورلز ہیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ کونٹیٹی میں مل سکتے ہیں پر پروٹینز کے کیس میں یہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں سے 24 گرام پروٹینز صرف 30 گرام کے پورڈر میں سے مل جاتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ کیلیریز وہ 120 یعنی اگر آپ لوگ ویٹ لاؤس کر رہے ہو تب بھی یہ بیسٹ ہے آپ لوگوں کو پروٹینز 24 گرام ملتے ہیں اور ٹوٹل کیلیریز 120 کیونکہ آپ لوگوں نے کیلیری ڈیفیسٹ میں رہنا ہوتا ہے اور اس کیس میں آپ لوگوں کو کم کیلیریز چاہیے ہوتے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ بہت زیادہ فائد ہے باقی اس کو یوز آپ لوگوں نے کیسے کرنے کی 30 گرام ہوتے ہیں ایک سکوپ میں وہ آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی 6 سے 8 آنس پانی ڈائی سو لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ لوگوں نے شیک کرنے 30 سیکنڈز تک 30 گرام پروٹینز یعنی ایک سکوپ لے کے ایک گلاس پانی 6 سے 8 آنس پانی یعنی ڈائی سو لیٹر پانی میں مکس کر کے 30 سیکنڈ تک شیک کرنا ہے اور پوسٹ ورکاوٹ میں جتنا جلدی آپ لوگ پی سکتے ہیں وہ آپ لوگ پی لیں باقی میں آپ لوگ اس کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز پڑی گیا تو یہ اس میں ایک سکوپ پڑی ہوتے ہیں یہ جو سکوپ ہے یہ 30 گرام سکوپ ہے یعنی اگر میں اس کو یہ فول کر دی یہ میں نے فول کر دی یہ 30 گرام کا سکوپ ہے اور اس 30 گرام کے سکوپ میں سے ہمیں 24 گرام پروٹینز مل رہے ہیں تو یہ آپ لوگ نے پانی میں مکس کر کے 30 سیکنڈ تک شیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ نے فوراں پینا ہے جو اس کا فلیور ہے وہ ڈبل رچ چوکلیٹ ہے